ایک خاتون نے اپنے نام نہیں لے رہا میں ان کا میرے لئے رشتے آتے ہیں نہ ہاں میں جواب دیتے ہیں نہ نہ میں گھر تک کو آتے ہی نہیں مسئلہ کیا ہو سکتا ہے بہت ساری خواتین ہیں اس طرح اور ان کو عامل اللو بناتے ہیں کہ بندش ہے رکاوٹ ہے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے رشتے اتنے آتے ہیں لیکن جب بھی آتے ہیں تو جواب ہی نہیں دیتے تو میں وہاں کے پی کے میں ایک بزرگ کے پاس گئی اس بزرگ نے بتایا کہ کچھ وکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں کسی نے میرے الفاظ دیکھو میں وہ گالیاں تو یہاں نہیں دی سکتا ممبر پہ جو میں نے فون پہ اس بزرگ کو گالیاں دی ہیں وہ بزرگ بزرگ نہیں ہوتے کاش میں وہ گالیاں دے سکتا ہوتا میں نے کہا یہ ایک نمبر کا پتھا ہے شروع میں آپ نے جو لگانا ہے میں نے کیوں مجھے میرے ساتھ ایک مولانا صاحب بیٹھے گئے انہوں نے کہا یار اتنا سخ لہجہ استعمال نہ کرو میں نے کہا اس عورت کے دل سے اس بزرگ کی عقیدت نکالنے وہ بزرگ بزرگ ہونی تھے یہ تو بزرگ بنے ہوئے ہوتے ہیں میں نے کہا اس کے دل سے اس کی عقیدت نکالنے کے لیے گالیاں دینا بہت ضروری جب تک آپ گالیاں نہ دینا جذباتی طور پر وہ عقیدت نہیں نکلتی اور میں نے کہا اس کے دل میں اگر اس کی تھوڑی سی بھی عقیدت رہی نا یہ پھر جائے گی وہ اس کو اللو بنائے گا وہ اس کو اللو بنائے گا اس لئے میں عاملوں کو تبھی اس سے الحمدلللہ دھوتا ہوں تاکہ آپ کے دل سے عاملوں کی عقیدت نکلے اس سے بڑا اثر پڑتا ہے تبھی تو ہم نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے ہمیں پتا ہے اس سے پیغمبر کی عقیدت نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ مقام لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتا ہے اس لئے ہم نہیں برداشت کر سکتے بھئی پیغمبر کی توہین آپ نے اگر پیغمبر پر اعتراض کرنا ہے عدب احترام کے ساتھ آپ اشکالات کریں غیر مسلم کو یہ حق ہے اسلام پر بھی اعتراض کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کریں اس کو حق ہے کیونکہ وہ تھوڑی مانتا ہے لیکن تمیز کے دائرے تمیز کے دائرے عزت احترام کے ساتھ تو میں ان عاملوں کو اسی طرح سے وہ کرتا ہوں تاکہ ان کی عقیدت کیونکہ دلائل سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو میں نے اس خاتون سے کہا یہ بزرگ نہیں ہے یہ پٹھا ہے یہ ہے ہے ایسے میں نے طبیعہ سے اس کو دھوئے آئے میں نے کہا تو کہہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں اور میں نے کہا میں نے اتنی گالیاں دی ہیں کہ اگر وہ واقعی عامل ہے روحانی اور یہ سب جنات تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گا میں نے کہا اس کو پتا ہے کہ وہ مجھے لقصان انشاءاللہ نہیں پہنچا سا اتنی گالیاں سن کے بھی نہیں پہنچا گا میں نے کہا اس کو جا کے موہ پہ بولنا مفتی تارک مصوصت تمہارے بارے میں یہ تفسرہ کر رہے تھے پھر بھی کوئی جن چوڑیل نہیں بھیجے گا وہی ہے ہی نہیں تو کہاں سے بھیجے گا لوگ آ رہے ہوتے ہیں لوگوں بیٹھ تو میں نے اس خاتون سے کہا یہ بندش بندش نہیں ہے آج کل لڑکیوں کے مسائل ہیں اور اس کا حل وہی ہے جو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا چھیڑتا ہوں آج نہیں چھیڑا تھا تو آج چھیڑ گیا وہی ہے کہ بھئی مرد دو دو تین تین کرنی رہے ہیں تو یہ خواتین کے مسائل عاملوں کے بس کی بات نہیں ہے اس میں آپ کو عمل والا عامل بننا پڑے گا عمل کرو دو دو تین تین عورتوں کو ٹھکا نہ دو تو خواتین کے مسائل ہل ہوں گے اس کے علاوہ فطرت نے اس کا اس کا کوئی آلٹرنیٹ کوئی حل ہی نہیں رکھا ہے سمجھتے ہو ایک روٹی ہے کھانے والے دو ہیں تو آدھی آدھی کر کے دے دو نا آپ کو ایک بندے کو ایک روٹی ملے گی دوسرا کہہ رہا ہے بھوکا ہوں میں میں کیا کروں تو بھئی روٹی جب ایک ہے بندے کتنے ہیں دو ہیں تو آدھی آدھی ڈیوائٹ کر کے دینے پڑے گی نکاح کے قابل لڑکیاں زیادہ ہیں نکاح کے قابل مرد مارکیٹ سے شارٹ ہیں تو ایک خاتون کو آدھے آدھے مرد ملیں گے تو پھر معاملہ چلے گا شیرنگ پہ میہ ملے گا اکلوتے کے چکر میں بہت سی لڑکیوں کا نا ہمیں میہ اکلوتا ہی چاہیے پھر وہ مخنچو سا مل رہا ہوتا ہے ان کو دنکہ ملنے رہا ہوتا تو میہ بھی شیرنگ پہ ملے گا آپ کو آدھا کسی اور کا ہوگا آدھا آپ کو ملے گا زیادہ لیٹ کی شادی ون فورت ملے گا پھر ابھی شگر کرو پچاس فیصد مل رہا ہے ورنہ اس سے بھی جاؤ اور جو پورا پھر وہ والا ملے گا کہ شادی یہ بات کہو گی یہ مجھے ون فورت بھی نہ ملتا تو اچھا تھا یہ پورا کمبخت مل گیا اس کو میں کیسے برداشت کروں تو کفوب نہیں ہے اور لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں اب اللہ کا شکر ہے ایک محل بننا شروع ہوا ہے تھوڑا تھوڑا نا تھوڑا تھوڑا اب لڑکیوں کو خیال آ رہا ہے کہ بھی پہلے تو یہ لفظ ہی نہیں سنتی تھی ہم کسی کی دوسری بیوی بنیں اب اتنا الحمدللہ محل بن گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو کوئی دوسری والا ہو لیکن الگ گھر لے کے تھے تمیز کا ہو اتنی عمر ہو فلانا اور ڈمکانا تو وہ اب خواتین اس کے لیے ایگری ہو رہی ہیں مگر بندہ بندے ایگری نہیں ہو رہے ہیں وہ نہیں ایگری ہوتے ہیں وہ ویسے ہی دھیٹ کے دھیٹ ہیں جیسے دس سال پہلے تھے دو چار آدمی ہیں باقی وہ دو چار بھی کہہ رہے ہیں ہم کس کس کو سنبھالیں مفتی صاحب سارے ہمارے متھے لاکے ڈال دیتے جو بیوہ ہوتی ہے ہمیں کہتے ہو کر لو کہنا ہم کیا کریں بھائی دو چار آدمی میرے ابھی تک جاننے والوں میں ہیں جو اس کے لیے ایگری ہوئے ہیں جن کو اللہ نے اتنی استطاعت بھی دیا کہ رکھ سکیں ہر آدمی تو نہیں کر سکتا نا ہر آدمی کیسے کرے گا وہ لڑکی مالدار گھرانے کی اس کو ہم کیسے پانچ دس ہزار آمدن والے سے کر دیں اس کی تو اتنی آمدن ہے کہ بھائی وہ دو بیویوں کو پال سکتا ہے جس کی آمدن ہوتی ہے وہ کرتا نہیں ہے جس کی آمدن نہیں ہوتی وہ چار چار کے شوق لے گئے ہیں روڑے پہ گھوم رہا ہوتا ہے شوق بھی ایسے کہ پوش علاقے کی چاہیے میں کہتے ہیں بھائی نہیں ملے گی آپ کو پوش علاقے کی نہیں ملے گی اور اب مل بھی گئی تو ٹینشن میں آو گے آپ اس کو کیسے کھلاو گے سامدن میں تو اس کو وہی سٹینڈر دینا پڑتا ہے لائف سٹینڈر تو مرد ہیں میرے جاننے والوں میں پانچ چھے آدمی ہیں جو اس کے لیے تیار ہیں انہوں نے دو دو تین تین کر بھی لی ہیں لیکن وہ مجھ پہ ناراض ہوتے ہیں یار جو کوئی بیوہ ہوا طلاق ہوئی آپ لاکہ ہمارے متھے ڈال دیتے ہو بس اب ہم ہماری بردار سے معاملہ کیا ہو گیا ہے بار پنجاب میں ایک معالم ہے بڑے نیک پرحزگار بزرگ ہیں میں نام نہیں لوں گا شہد موگن فیل نہ کریں بہت واقعی اللہ والے بزرگ ہیں ان کی چار بیوی ہیں ٹائم کسی کو بھی نہیں دیتے وہ میں میرا کہیں وہاں جانا ہوا تو میں نے کہا کہ یار ان کی چار بیوی ہیں ٹائم ایک کو بھی نہیں دے رہے تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے بتایا کہ اببہ کی شرافت کی وجہ سے کوئی بھی خاتون بیوہ ہو لوگ لاکہ ان کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے اببہ کہتے تھے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کا نام لگ جائے شہر کا نام ہو شریف آدمی کا نام ہو یہ بھی کافی ہے اببہ کہت ٹھیک ہے بھائی شرافتی کاغذات بن جائیں گے میں میاؤں ہوں چلو پھر وہ اتنے سیدھے کر بھی لیتے ہیں پھر کہنے ایک اس طرح ہوئی پھر کوئی بیوہ ہوئی کوئی بھی نہیں مل رہا اس بیوہ سے دوسری دوسری کرتے ہیں نا لوگ پہلی تو کرتے نہیں پورا لاہور چھان مار لیا کوئی شادی کے لیے تیار نہیں ہے حضرت مفتی فلاں صاحب دامت برکاتم سے راب تک مفتی صاحب نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے حضرت کوئی بات نہیں بیوہ ہے شہر لیس زندگی سے بہتر نہیں ہے کہ ایک عدد شہر مل جائے نام ہو جائے ٹھیک ہے کبھی کبھار آ جائیں کبھی اللہ توفیق دے مہینے میں ایک دفعہ دو مہینے میں ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ چلو ٹھیک ہے پھر نکاح پڑھا دیا تین ہوئے اس طرح سے پھر جناب ایک اور خاتون بیوہ ہوئی پورا لاہور تراش کر لیا کوئی ڈھنکا بندہ نہیں تو کہہ رہے ہیں وہ مجھے بہت بتا رہے تھے ہمارے اببہ کے جو بیوہ ہو رہی ہے ہمارے اببہ کے کھاتے ملاکہ چار پوری کرا دیں کہتے ہیں اسلام میں چار تھے زیادہ کی اجازت ہوتی تو لاہور کی ساری بیوہیں ان کے کھاتے میں ہوتی میں نے کہا صحیح ہے وہ ٹائم پھر بھی نہیں دے رہے کہہ رہے ہیں بھائی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس وہ بتا رہے ہیں اببہ بھائی ایک اور دو مہینے میں چلے گئے بیوہ کی خیر خریت معلوم کی پدلی گلی سے نکل دی گیا تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو چھڑے چھاٹ ینگ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں جو کیٹریڈ اور صحت والے اور معاشی لحاظ سے بھی سٹیبل ہیں یہ بہت ڈھیٹ ہیں یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میرا خیال ہے آپ کے پرانے بیانات بہت زیادہ پور اثر ہوتے تھے اب جب سے آپ زیادہ مشہور ہوئے ہیں تب سے لوگوں کے لیے گنجائشیں نکالتے ہیں اور محول کے حساب سے مسائل تبدیل کر کے بتاتے ہیں دیکھو جب کوئی بھی کسی پر اعتراض ہونا تو دو تین مثالیں وہ ضرور دینی جو مبہم اعتراض نہ کریں تو آپ اس میں لکھ کے دیں مثلا پرانے بیان میں آپ یہ کہتے تھے نئے بیان میں آپ یہ کہہ رہے ہیں تو تین چار مثالیں آپ دے دیں تو پھر مزا آئے گا کہ مجھے لگے گا واقعی میں تبدیل ہو گیا ہوں تو پھر جنہ جمشید کی نات میں جو بگڑی بنا دے وہ غلط ہے وہ شرکی الفاظ اللہ کے نبی سے یہ کہنا